کہا جا رہا ہے کہ روسی پریزیڈن ورادی مر پوٹن یوکرین پر کبھی بھی حملے کا حکم دے سکتے ہیں پوٹن کو امریکہ بریٹین اور یورپین یونین کے ملکوں سے لگاتار حملہ نہ کرنے کی وارننگ مل رہی ہے لیکن اگر پوٹن نہیں مانتے ہیں اور حملے کا حکم دے دیتے ہیں تو اس کا اثر صرف یورپ پر ہی نہیں ہوگا بلکہ بھارت پر بھی پڑے گا اور اس لیے یو این سیکیوٹی کانسل میں یوکرین پر روسی حملے کے خطرے کو لے کر یا نہیں اس پر ووٹنگ ہوئی تھی جس سے بھارت نے خود کو باہر رکھا ہے وہی امریکہ کی اغوائی میں دس ملکوں نے چرچہ کے فیور میں ووٹنگ کری ہے بھارت کے ساتھ کینیا اور گیبان ووٹنگ سے باہر رہے جبکہ روس اور چین نے چرچہ کے خلاف ووٹ کیا بھارت کا ووٹنگ سے باہر رہنا یہ بتاتا ہے کہ امریکی دباؤ کے باوجود بھارت نے روس پر حملہ ور ہونے جیسا کوئی الزام لگانے سے پرہیز کیا ہے بھارت کا روس کے ساتھ سیکیورٹی کو لے کر ریلیشنشپ تو ہے ہی ساتھ ہی افغانستان میں بھی بھارت کو اپنے فائدے کے لیے رشا کے سپورٹ کی ضرورت پڑے گی رشا نے پچھلے سال نومبر میں افغانستان پر بھارت میں ایک کانفرنس آرگنائز کرنے میں مدد کری تھی بھارت اور چین کے بیچ جاری تناو کو بھی روس کم کرنے میں لگا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ ابھی پاکستان بھی روس کے ساتھ دو طرفہ رشتے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ سٹریٹیجک یعنی رنڈ نیتک ساجہ داری ختم ہونے کے بعد سے ہی پاکستان رشا کے ساتھ بائی لیٹرل ساجہ داری بڑھانے میں لگا ہوا ہے اور اگر یوکرین کرائیسز کے چلتے بھارت اور روس کے رشتے پر اثر پڑتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی یہ موقع مانا جا رہا ہے حالی میں پاکستانی پرائیم منسٹر عمران خان نے فون کر کے روسی پریسیڈن بلادیمر پوٹن کو پاکستان آنے کا انویٹیشن دیا ہے پوٹن اگر پاکستان جاتے ہیں تو یہ ان کا پہلا پاکستان دورہ ہوگا روس ایک اہم ملک ہے اور چین کے خلاف بھارت کے لیے اس کا ساتھ بہت ضروری ہے سویجش تھنگ ٹینک سٹوکھوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سپری کی ریپورٹ کے مطابق بھارت کی قریب 60% فوجی سپلائی رشا سے ہوتی ہے اور یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جب ایسٹر لداخ میں چین اور بھارت کے سینک اب بھی آمنے سامنے ہیں ایسے میں یوکرین کے ماملے میں بھارت رشا کو ناراض کرنے کا جوکم نہیں لے سکتا ہے وہیں دوسری طرف یورپ اور امریکہ بھی بھارت کے اہم ساجدار ہیں بھارت چین سرحت پر نگرانی رکھنے میں انڈین آرمی کو امریکی پٹرول ائرکرافٹ سے مدد ملتی ہے سینکو کے لیے ونٹر کلوتھنگ بھارت امریکہ اور یورپ سے ہی خریدتا ہے ایسے میں بھارت نہ تو رشا کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی امریکہ کو یوکرین روس کرائسز بھارت کے لیے بھی کسی مصیبت سے کم نہیں ہے کیونکہ روس اگر حملہ کرتا ہے تو چین کے ساتھ روس کی قریبی بڑھے گی اور یہ بھارت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا 1962 میں کیوبا میزائل کرائسز اور بھارت پر چین کا حملہ دونوں ایک ساتھ ہوئے تھے سوویت یونین کو چین کے سپورٹ کی ضرورت تھی ایسے میں روس نے بھارت کو مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا تھا کہا جا رہا ہے کہ ابھی ایک بار پھر سے روس کو چین کی ضرورت پڑے گی اور ایسے میں روس اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں کرے گا بھارت کے لیے یہ کافی مشکل وقت ہے جس طرح سے امریکہ ایک ساتھ روس اور چین کو مینج نہیں کر سکتا ہے اسی طرح سے بھارت کا بھی روس اور امریکہ دونوں کو ایک ساتھ مینج کرنا کافی مشکل ہے روس کو لے کر یورپ میں یہی سوچ ہے کہ پوٹن سے اچھے رشتے ہونے چاہیے لیکن امریکہ یورپ میں پوٹن کا ڈر بنا کر رکھنا چاہتا ہے تاکہ نیٹو کے رول کی اہمیت برقرار رہے 1999 میں سربیا کی کیپٹل بیلگریڈ میں نیٹو نے بمباری کری تھی اسی بیس پر رشا کہتا ہے کہ نیٹو گڑ بندھن صرف اپنی سیکیورٹی کے لیے نہیں ہے بیلگریڈ میں جب نیٹو نے بمباری کری تھی تو اس کا اثر چینی ایمبیسی پر بھی ہوا تھا اور کہا جاتا ہے کہ چین اسے اب تک نہیں بھولا ہے 9-11 کے حملے کے بعد نیٹو نے آرٹیکل 5 کا استعمال کرتے ہوئے افغانستان پر حملہ کیا تھا لیکن افغانستان سے امریکہ نے پچھلے سال اپنا بوریا بستر سمیٹ لیا اور اس کے سپورٹ والی سرکار کے پریسیڈن اشرف غنی بھی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے پیچھے ہٹنے کے بعد یہ میسیج گیا ہے کہ امریکی آرڈر والی دنیا اب کمزور پڑ رہی ہے ابھی پوٹین نے کزاخستان میں سکسسفل ملٹری آپریشن کو انجام دیا ہے اور اس کے بعد اب یوکرین پر خوف کے بادل منڈرہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ مارچ 2014 میں جب روس نے کریمیا کو اپنے قبضے میں لے کر روس میں ملا لیا تھا تب بھارت کی اس وقت کی منموہن سنگھ سرکار نے کریمیا کے روس میں ملانے کا سپورٹ کیا تھا جبکہ امریکہ سمیت یورپ کے ملک اسے آج بھی غلط مانتے ہیں تب روسی پریسڈن پوٹین نے بھارت کے سپورٹ کے لیے شکریہ عدا کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ان سبھی کا شکریہ عدا کرتا ہوں جنہوں نے کریمیا میں روسی کاروائی کا سپورٹ کیا چین کا میں شکر گزار ہوں جہاں کے لیڈرز نے کریمیا میں روس کے قدم کا ساتھ دیا اور ہم بھارت کے سبر اور اس کی نیوٹرالٹی کو بھی کافی اپریشیئٹ کرتے ہیں وہی نومبر دوہزار بیس میں یو این میں یوکرین کریمیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن کو لے کر ایک پروپوزل لیا گیا تھا تب بھی بھارت نے اس پروپوزل کے خلاف ووٹ کیا تھا جبکہ امریکہ اس پروپوزل کے سپورٹ میں تھا ظاہر ہے کہ یہاں بھی بھارت نے امریکہ کے بدلے روس کا ساتھ چنا تھا خیر اب روس اور یوکرین کے بیچ کوئی فوجی ٹکرا ہوا تو روس پر ویسٹرن کنٹریز سینکشن لگائیں گے ایسے میں روس یورپ میں گیس کی سپلائی میں کٹوٹی کر سکتا ہے اور اس کا اثر تیل کی قیمت پر پڑے گا یوکرین کا ڈانباس علاقہ جو روس اور یوکرین کے بیچ جھگڑے میں سب سے اہم ہے اور یہاں کا سب سے بڑا اوائل ریزرو ہے ایسے حالات میں روس چین کے ساتھ تیل اور گیس بیچنے کی بات کرے گا گروبل انرجی کے بازار پر اس سے کافی اثر پڑے گا اور تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں ایسے میں بھارت پر بھی اس کا اثر پڑے گا وہی دوسری طرف بیجنگ میں چار فروری دو ہزار بائیس سے ونٹر اولمپک شروع ہو رہا ہے اور اس کے اناغریشن میں روسی پریسڈن ولاد امر پوٹن بھی جانے والے ہیں اس دولے میں پوٹن چینی پریسڈن شی زنپنگ سے ملیں گے دسمبر میں فون پر پوٹن اور شی زنپنگ کے بیچ بات ہوئی تھی اور چینی نیتا نے پوٹن کی اس مانگ کا سپورٹ کیا تھا کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں ہونا چاہیے خیر ان سارے سیاسی تماشے کے بیچ یوکرین پر بیٹھک بلانے کا امریکی پروپوزل یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں پاس ہو چکا ہے جیسا کہ میں نے ویڈیو میں شروع میں ہی بتایا تھا کہ بھارت نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اب آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ بیٹھک میں دونوں سائٹس یعنی روس اور امریکہ کے بھی جم کر بحث ہوئی یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں منڈے کو محول اس وقت گرم ہو گیا جب امریکہ اور رشا کے ڈپلومیٹس سیدھے ایک دوسرے کے ساتھ بحث میں علج گئے تھے روس نے ویسٹن کانٹریز پر یوکرین کو لے کر تناؤ بڑھانے کا الزام لگایا اور کہا کہ امریکہ نے یوکرین میں خالص ناٹسیوں کو ستہ میں بٹھا دیا ہے وہیں امریکی راجدود لنڈا تھومس گرین فیلڈ نے جواب میں کہا کہ یوکرین کی سرحت پر ایک لاکھ روسی سینکوں کا جماوڑا پچھلے کئی دشکوں میں یورپ میں اب تک کا سب سے بڑا ہے اور بینہ کسی بنیادی سچائی کے روس یوکرین اور ویسٹن کانٹریز پر اگریسیو ہونے کا الزام لگا رہا ہے تاکہ حملہ کرنے کا محول بنایا جا سکے تو دوستو یہ گرما گرمی تب ہوئی جب روس کی اس بیٹھک کو روکنے کی کوشش ناکام ہو گئی یہ پہلا موقع تھا جب یوکرین پر سبھی سائٹس نے سیدھے سیدھے اپنی بات رکھی حالانکہ یو این کی سیکیورٹی کانسل نے کوئی فیصلہ اب تک نہیں لیا ہے اس بیٹھک کے کچھ گھنٹے بعد روس کی سرکار نے امریکہ کے تناو گھٹانے کے پروپوزل کا رٹین میں جواب بھیجا ہے حالانکہ امریکی فورن نسٹری نے اس جواب کے بارے میں ڈیٹیل میں کچھ بھی بتانے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا ہے کہ اس پر پبلکلی چرچہ کرنا انپرڈیکٹیو ہوگا اور وہ اپنے جوابی پروپوزل پر فیصلہ روس پر چھوڑ رہے ہیں اب تک یوکرین کے مدے پر امریکہ اور روس کے بیچ باتچیت ناکام ہی رہی ہے اور تناو لگاتار بڑھ رہا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ روس یوکرین پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہا ہے حالانکہ روس اس سے صاف انکار کرتا ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ نیٹو کو وعدہ کرنا ہوگا کہ یوکرین کو کبھی میمبرشپ نہیں دی جائے گی اور نیٹو ہتھیاروں کو روسی سرحد کے پاس تیناد بھی نہیں کیا جائے گا لیکن نیٹو اور امریکہ اس پر سہمتی دینے کو راضی نہیں ہے اور یہ سیاسی تماشا اور زیادہ الہشتہ جا رہا ہے فی الحال مجھ کو دیجئے اجازت جائے ہند ستے میو جائے تے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com slash dr عرشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگیز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بوک پیج پر میرا ٹویٹر ہنڈل ہے at the rate of عرشی عزیز خان تینک یو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں